جو ہم ورگ کر رہے ہیں ورگ کو دو میں فیل اور یہ ایکشن ورڈز ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج جو ہم دیکھیں گے کلین کلین کہتے ہیں صفائی کرنے کو کلین صفائی کرنا آپ کو پتا ہے کہ صفائی اور پاکیزکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے اور قرآن مجید میں ہے اللہ محبت کرتا ہے پاک لوگوں سے سرہ بکرہ میں ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنا کتنا آسان ہے اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں تو پاک صاف ہونے سے کیا مراد ہے تو اگر ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی روح جسم اور معاشرہ تینوں چیزوں کو صفا صاف رکھنا ہوگا اپنی روح کی صفائی کے لیے ہم سچ بولیں سچی بات کریں اپنے جسم کی صفائی رکھیں اور اپنے اردگیت کے محول کو صاف کریں اپنی ذاتی صفائی کے لیے اپنے دانت صاف کریں بالوں میں کنگی کریں یا جوئے نہ پڑھیں اور غسل بقائدگی سے لیں آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹنا سنت ہے غسل کرنا سنت ہے کیونکہ جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر مٹی جو ہے وہ فنس جاتی ہے اور بیماریوں کا باعث بنتی ہے اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور کپڑے پہن کے اپنے کپڑوں کو گندہ نہ کریں اپنے دانتوں کو مسواق سے صاف کریں تاکہ جب آپ مسکرائیں تو آپ کے دانت ساتھ ستھرے نظر آئیں پھر گھر کی صفائی میں ہمیں سونے کا کمرہ ہے اس کو بھی صاف رکھنا ہے جہاں سے چیز اٹھائیں وہاں پہ رکھتے ہیں اپنے غسل خانے کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنے بہوچی خانے کو بھی اور پھر اپنے سکول کو بھی صاف رکھنا ہے سب سے اچھی بات ہوئی ہے کہ ہم گند ڈالیں ہی نہ اگر ڈال جائے تو صاف کرنے کی عادت ڈالیں فرش پر تھوکنے سے پرہیز کریں کیونکہ تھوکنے سے جراسیم پھیلتے ہیں کچرے کو کڑے کی ٹوکری میں پھینکیں تاکہ گند جو ہے اردگرد نہ پھیلے کک کہتے ہیں پکانے کو اور کھانا پکانے کے لیے کھانا پکانے کی جگہ کو صاف کریں کھانا پکانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھولیں کھانا پکانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اپنے پاس رکھ لیں تو یہ سارے عداب ہیں جو ہمیں کھانا پکاتے ہوئے جن کا خیال رکھنا چاہیے یعنی گند نہ ہو اور کھانا ساتھ سترا بنے پھر بریک کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو کوئی بھی چیز ٹوٹ سکتی ہے تو جب ہماری کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ہمیں پڑھنا چاہیے ہم یقینات اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طورت لوٹ کر جانا ہے کیری کہتے ہیں اٹھانے کو بکس بھی آپ اٹھا سکتے ہیں سکول میں پھر سٹ کہتے ہیں بیٹھنا تو جب آپ بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی پاکی بیان کریں سبحان اللہ اور سٹینڈ کہتے ہیں سٹینڈ اپ سیدھے کھڑے ہونے کو جب کرسی سے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہے سٹینڈ اپ جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے زبان سے اللہ و اکبر کے اللہ ہی بڑا ہے پھر یہ ہے کہ تعمیر کرنا بیلڈ بیلڈ کہتے ہیں تعمیر کرنے کو دیوار بنانا بیلڈ کرنا اسی بیلڈ سے بیلڈنگ نکلا ہے قائد عظم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو دیانتداری خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے تب ہی ہم اپنے ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں اور بائے بی یو آئے بائے کہتے ہیں خریدنے کو تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم بزار جانے لگے ہیں تو ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے کیا چیزیں خریداری کرنی ہیں تاکہ ہمیں کچھ بھولے بھی نہ اور ہم زیادہ بھی نہ خرید لیں اور فالتو چیزیں نہ خریدیں اور لین دین کا یہ اصول ہے کہ آپ لین دین کے وقت پیسے گن کر دیں اور گن کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو ڈرائیو کہتے ہیں گاڑی چلانے کو ڈرائیو گاڑی چلانا گاڑی چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے گاڑی چلانا سیکھیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد اکیلے گاڑی چلائیں رائیڈ کہتے ہیں سواری کو اور رائیڈا بائیک سائیکل چلانا اور سائیکل جب بھی آپ چلائیں اپنے سر پہ ہیلمٹ ضرور پہنیں سیفٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے گھوڑے پہ سواری کرنے کو بھی کی جا سکتی ہے رائیڈا ہارس رائیڈا کیمل آپ کبھی کراچی کہیں ہوں گے تو سائل سمندر پہ لوگ اونٹ کی سیر کرتے ہیں پھر رائیڈا کاٹ پہلے زوانے میں گھوڑے تانگے تو عام ہوتے تھے لوگ ان پہ سواری کرتے تھے پھر آپ رائیڈا ٹرین ٹرین کی سواری بھی کر سکتے ہیں پھر ہم رائیڈا باس باس کے اوپر بھی چڑھتے ہیں تو یہ ساری سواریاں ہیں جن پہ بیٹھنے کو رائیڈ کہتے ہیں ہوائی جہاز جو ہے وہ اڑتا بھی ہے اس کے اندر ہم رائیڈ بھی لے سکتے ہیں تو فلائی کہتے ہیں اڑنے کو تو جب بھی ہم کسی سواری میں بیٹھیں تو یہ سواری کی دعا ضرور پڑھ لیں سبحان اللہ زی سخکر علنا حاضر وما کنہ لہو مقرنین و انہا الہا ربینا لمنکلیبون تو یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ موسیقی